ربی شہلی صدری ویسیر لی امری وحلل اقدا تم ملی ثانی افقہ قولی ربی اسیر والا تو اسیر تم مل بالخیر بکنستائین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم لوگ جو پچھلے اس میں ہم نے کیا پڑھے تھے کہ آیت نمبر ایک سے دستکے کے تین گروہ کے بارے میں ایک مومن دوسرا کافر اور تیسرا منافق اور ان کے انجام کے ان کا کیا یہ ہوگا اور اب جو ہم اگلی دس سے لے کے بیس آیتوں کی تفسیر کریں گے تفسیر اور تشریق مقتصر کریں گے ٹھیک ہے انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان جم بسم اللہ الرحمنہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَاكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ الْأَعْمِنُ كَمَا آمَنَ النَّاسُوُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفْحَاوُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفْحَاوُ وَلَٰكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا لَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّ وَإِذَا خَلَوْءُ إِلَى شَيَاتِينِهِمْ قالوا انما اکم انما نحن مستحزیون اللہ یستحزیو بہم ویمدہم فی تغیانہم یامہون اولئیک اللہزین اشتروا الدلالتا بالہدہ فما ربیہت تجارتہم فما کانو مہتدین مسلہم کمسل اللہزی استوقدا نارا فلما آداءت ما حوله زہب اللہ بنورهم فتركهم فی ظلمات لا يبسرون سم بقم امی فهم لا يرجیون او کسیب من السمائی فیه ظلمات ورعد وبرق يجعلون اشعبیهم فی آزانهم من السوائق حضر الموت واللہ محیط بالکافرین یقاد البرق یختف ابسوارهم کلما آداء لہما شوفیه ویذا اظلم علیہم قاموا ولو شا اللہ لزہب بسمئهم وابسوارهم ان اللہ علی کل شیئ قدیر دس آیتیں ہم نے پڑی شروع میں میں نے آپ لوگوں کو بتایی پتی کہ تین گروہ کی بارے میں کافی اور منافق اب یہ جو ہے نا اس پارے میں زیادہ تر یہودیوں کے بارے میں ہے جو منافق کے بارے میں اٹھ سے بیس تک کے جتنی ہے یہ ساری جو ہے منافق کے بارے میں ٹھیک ہے اب میں آپ کو مقتصر اس طرح explain کروں گی انشاءاللہ کہ ایک دم spoon feeding ہو جائے گی ٹھیک ہے اب یہ ہے کہ منافق میں دو تھے منافق دو طرح تھے ایک وہ جنہوں نے شروع میں ہی حق کی دلائل واضح ہونے کے باوجود انہوں نے جو ہے گمرہ اختیار کر لی اور انہوں نے جو ہے وہ سیرے سے یہ کر دیا کہ اسلام سے یہ ہو گئے کہ نہیں ہم نہیں اپنائیں گے اسلام کو نہیں قبول کریں گے اور دوسرا جو گروہ تھا وہ کیا انہوں نے کیا کیے واضح دلائل آنے کے بعد جو اسلام کو قبول کر لیا ٹھیک ہے اب واضح دلائل آنے کے بعد اسلام کو قبول کر لیا اور لیکن وہ جو ہے دویدہ اور اسمنجس میں پڑے ہوئے تھے دویدہ اور اسمنجس میں پڑے ہوئے تھے وہ لوگ جو دوسری کیٹیگری تھی جنہوں نے اسلام اپنا لیا تھا واضح دلائل دیکھنے کے بعد ہے نا واضح دلائل دیکھنے کے بعد انہوں نے اپنا لیا تھے اسلام کو لیکن وہ دویدہ اسمنجس میں پڑے تھے اب اس کے بارے میں یہ آیتیں ہیں جو ابھی ہم پڑھیں گے تو یہ ان لوگوں کے متعلق ہے کس طرح سے وہ لوگ جو ہے جیسے جب ان کو پتا جب ان کو کہتے ہیں کہ جیسے ابھی دیکھو آیت نمبر گیہ رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُ فِي الْأَرْدِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ جب انہیں کہا جاتا ہے نَفْسَاد فیلاؤ زمین میں تو یہ کیا کہتے ہیں کہ ہم صرف نَحْنُ صرف ہم جو ہے وہ اسلاح کرنے والے ہیں ٹھیک ہے پھر اَلَا اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَاكِلْ لَا يَشْعُرُونَ اور سن رکھو کہ یہی ہے وہ جو فساد کرنے والے ولیکن یہ لا يشعرون ان کو یہ نہیں سمجھتے یہ خود ہی فساد پھیلانے والے اب یہ جو دوسرے گروہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے منافق کے بارے میں آٹھ سے بیس تک کے ہے اور لیکن منافق میں بھی کیسا دو کیٹیگریز ہے ایک یہ جنہوں نے شروع سے ہی جیسے انکار کر دیئے اسلام کیسے واضح دلائل جیسے سیرے سے انکار کر دیئے حق واضح ہونے کے باوجود اور دوسرے جو ہے ان لوگوں نے اسلام لانے کے بعد دویدہ اور اسمن جس میں پڑ گئی یہ دوسرے گروہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ فیلا تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اسلا کرنے والے ہے نا سن رکھو کہ یہ خود ہی ہے جو زمین میں فساد فیلاتے اب کیسے جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لاؤ ہے انہیں کہا جاتا ہے جب انہیں کہا جاتا ہے آمن ایمان لاؤ کما جیسے کہ آمن الناس ایمان لاؤ لوگ ناس مطلب لوگ تو کیا کہتے ہیں قولو انو منو کیا ہم ایمان لائے جیسے کہ صفحاؤ بے وکوف ایمان لائے ہے نا تو یاد رکھو کہ یہ خود ہی بے وکوف ہے انہم بے شک یہی ہمو صفحو یہی ہے یہی لوگ جو ہے وہ بے وکوف ہے لیکن یہ علم نہیں رکھتے نہیں جانتے وَإِذَا لَقُلَّذِينَ آمنو جب ملتے ایمان والوں سے قولو تو کہتے آمننا ہم ایمان لائے وَإِذَا خَلَو اور جب تنہائی میں اپنے شیطانوں کے پاس اب شیطان کسے کہا گیا ہے کہ جو منافقے جو سردار رہتے نا جو یہ ساجشوں کے رہنما رہتے ساجشے کرنے میں جو ان کے سردار رہتے نا منافقوں کے انہیں شیطان سے بتایا گیا یہ جو ہے نا یہ جو چالے چلتے یہ جو یہ کرتے نا ان کے جو رہنما ہی کرنے والے مین جو سردار لوگ منافقے ان کو شیطان نہیں کہا گیا ہے تو قولو کہتے انہ مآکم مآکم مطلب ساتے ہم تمہارے ہم تمہارے ہے نا انہما نحن مستحزیون ہم صرف ان سے مزاق کرتے ہیں ایمان والوں کے ساتھ تو صرف ہم مزاق کرتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں اللہ یستحزیو بہم ویمددہم فی تغیانیم یامہن تو اللہ ان کے ساتھ مزاق کرتا ہے اور ان کو اپنی سرکشی میں اور بڑھا دیتا ہے اب یہ کہ وہ اندھے ہو رہے اب اس کا مطلب کیا票ہ دیکھو اللہ تو سبحان ہے پاک ہے حراب سے پاک ہے اللہ ہے نا تو پھر اس کا کیا مطلب ہوا اس کا یہ مطلب ہوا کہ جب انہیں کہا جاتا ہے نا کہ تم ایمان لاؤ جیسے ایمان لاؤ تو یہ کیا کہتے کہ بے بے اوجوف جیسے صحابہ کیسے ایمان لائے اس طرح سے ایمان لاؤ تو کہتے ہم وہ تو بے اوجوف لوگے جو ایمان لاتے ہیں اب یہ اب ان کو اس دنیا میں تو فوری طور پر ان کی پکڑ نہیں ہو رہی کیونکہ دارالعمل ہے دارالجزا آخرت میں دارالعمل ہے تو فوری طور پر تو ان کی پکڑ نہیں ہو رہی ہے لیکن آخرت میں اچانک میں ان کی پکڑ کر لی جائے گی تو اس لیے اس کو یستہ حضرت کہ ان کا یہ عمل ان کا یہ عمل طرز عمل جو ہے کہ ہم تو مزاق کرتے اسی کی وجہ سے ان کی پکڑ ہوگی اسی لیے بتائے کہ اللہ مزاق کرے گا تمہارے ساتھ اسی لیے مزاق سے جو تشبیح دی گئی کہ اللہ مزاق کرتا ہے ان کے ساتھ کیونکہ ان کے اسی عمل کے ویسے ان کی پکڑ ہوگی کہ یہ جو ہے کہتے ہیں ہم تو مزاق کر رہے تھے ایمان لائے نہیں ہے ہم تو مزاق کرتے ہیں اور اس وجہ سے آخرت میں دنیا سے زیادہ سنگین عذاب ہوا ان کو اور اس لیے کہا گیا کہ اللہ ان کے ساتھ مزاق کرتا ہے کیونکہ اللہ آخرت میں ان کی پکڑ کرے گا ہے نا اور ان کے زید اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے زید کی وجہ سے اور دشمنی کی وجہ سے یہ لوگ جو ہے حق اپنی سرکشی میں بڑھتے جاتے ہیں زید اور دشمنی کی وجہ سے تو اللہ جو ہے ان کو وَيَمُدْ دُمْ فِي تُغْيَانِمْ يَا مَهُنْ کے اندھے ہو رہے زید اور دشمنی کی وجہ سے حق آنے کے بعد بھی یہ لوگ جو ہے وہ یہ ہو رہے مطلب کہ نہیں ہم جیسے یہ وہی بتا ہی نا میں سیکنڈ گیرو جو اسمن جسم اور دویدہ میں پڑے ہوئے کہ ان کو یہ اسلام لا چکے لیکن اب یہ تھوڑا دویدہ میں پڑ جاتے کہ ہم لائے نہ لائے ایمان آ چل پڑتے فی دیکھوا بھی آگے آیاتوں میں آئے گا اور یہ جو زید اور دشمنی کی وجہ سے جو نئی دین جو اسلام میں آ رہے تو اسی لئے اللہ بھی ان کو اسی وجہ سے اللہ بھی ان کو ہدایت نہیں دیتا اللہ بھی ان کو ہدایت نہیں دیں گا یہ ہدایت نہیں پائیں گے کیونکہ زید اور دشمنی میں لگے ہوئے ہیں وہ جس نے کہ بھڑکایا کیا ناروں آگ یا ناروں بھی پڑ سکتے تھہریں گے تو ایک علیف کا دیں گے ناروں جس نے بھڑکائی آگ کہ اس نے نا جب اس کے اردگرد روشنی ہو گئی جیسے اسلام کو جو ہے وہ روشنی سے آگ کی روشنی سے تشبیح دی گئی ہے کہ جب اسلام واضح ہو گیا ہے نا اسلام واضح ہو گیا جیسے اب یہ ایک اندھیرے کمرے میں اگر تم نے آگ جلا کے یہ کی تو وہ روشن ہو گیا اردگرد دکھائی دیا تو اس سے جب اسلام واضح ہو گیا ہے نا اسلام کا حق ہے وہ ثابت ہو گیا تو کیا ہے پھر اور جب ان کی جو ہے روشنی چین لے گئی اور ان کو جو ہے اندھیروں میں چھوڑ دیا گیا کہ یہ دیکھ نہیں سکتے اب اس کا یہ مطلب ہوا کہ یہ جو ہے چل پڑتے کہ ہم مومن ہیں ٹھیک ہے ہم مومن ہیں کر کے یہ یہ کرتے لیکن جاہی ان کو ایسا لگ کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ بھئی جنت ملیں گی یہ تو ہم مومن ہیں لیکن جاہی ان کی خواہشات یہ ہوتی ہے کہے رہے نہیں نہیں یہ زنا نہیں کر سکتے سود نہیں لے سکتے یہ نہیں کر سکتے تو یہ کیا کرتے کہ ان کے جو خواہشیں اس کو ظلمات ان کہا گیا ہے خواہشوں کا اندھیرہ خواہشوں کے آگے پھر یہ کر لیتے تو اس نے پھر یہ دیکھ نہیں پاتے ٹھیک ہے جو خواہشیں اس کو اندھیرے سے تشبیح دی گئی ہے کہ پھر ان کے خواہشوں کی وجہ سے وہ یہ ہو جاتے تھوڑا تو اگر اللہ چاہتا سومنگ بکمن امیون فهم لا یرجیون سومنگ بہرے ہے بکمن گھونگے ہے امیون فهم لا یرجیون کہ یہ نہ ہی اسلام جیسے اس کی نہ یہ سن سکتے ہیں نہ یہ بول سکتے ہیں اسلام نہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ نہیں لوٹیں گے اللہ کی طرف اب ان کی مثال مطلب جیسے بارش مطلب جیسے بارش اس میں کیا ہے اندھیرہ اور گرج اور بجلی اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کو بارش سے تشبیح دی گئی ہے جیسے بارش جب وہ ہوتی تو اس میں آسمان سے ظلماتوں کیا ہے ظلمات مطلب کفر اور شرک تو اس کو اندھیرے سے تشبیح دی گئی ہے یعنی کفر اور شرک جو ہے اس کو یہ ظلماتوں کہا گیا ہے اندھیرہ اندھیرہ کفر اور شرک کا پھر براغتوں گرج کس چیز کی کہ جب جو ہے کفر اور شرک کا جو عذاب بتایا گیا ہے قرآن میں جو عذاب ہے تو وہ اس کو گرج کہا گیا ڈرانا گرج پھر وہ برک بجلی کیا کہ جب وہ جو قرآن کے حق کو اور ذمہ داریوں کو جو قرآن کا حق ہے ذمہ داری ہے اس کو تھامنے والے لوگ ان کے بارے میں جب بتایا جاتا ہے کہ جنت میں جیسے ساتھ ہی قرآن میں حق ہے دلائل اور حق کو تھامنے والوں کے لیے قرآن میں دیکھو جو حق ہے ہے نا قرآن میں حق کے دلائل قرآن میں حق کے دلائل اور حق کو تھامنے والوں کے لیے جو وعدے کیے گئے ہیں انہیں بجلی کی روشنی سے تشبیح دیکھیں کہ بجلی کی روشنی روشنی کہہ کی کہ جب یہ روشنی ان کے سامنے چمکتی ہے تو چل پڑتے جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ دیکھو اگر تم قرآن پر عمل کرو گے قرآن کے جو یہ ہے قرآن میں حق کے دلائل ہے اور حق کو تھامنے والوں کو کسا جنت ملے گی تو وہ لوگ کیا کرتے چل پڑتے ہاں ٹھیک یہ کر گئے اور جا ہی اور مگر کچھ دیر میں ان کے خواہشت کاندھیرہ ان پر چھا جاتا ہے اور وہ کھڑے رہ جاتے قوموں وہ کھڑے رہ جاتے کہہ رہے اس طرح سے اب سمجھا ہے اب یہ جو ہے اب بتایا نا کہ بجلی جو بارش جو آسمان سے تھی اس کو اسلام سے تشبیح دی گئی ہے کہ یہ اسلام ہے اور جو ہے اس میں جب کفر و شرک ہو گتا ہے تو وہ ظلماتوں اندھیرہ ہے کفر و شرک کا اس میں لیکن جب اس کا عذاب بتایا گیا ہے کہ کفر و شرک کرنے والے کو کیا عذاب ملے گا تو اس کی گرچ سے تشبیح دی گئی ہے اور جو حق کے دلائل جو قرآن مجید میں اس کو جو عمل کریں گے اس پر اور اس کو تھامنے والوں کے لئے جو جنت کے خوش قبریاں بتائی گئی ہے تو اس پہ اس کو کیا کہا گیا ہے کہ وہ برک اس کی روشنی ہے نا تو وہ جنت کی روشنی ہے جیسے تم کو یہ ملے گا تو وہ لوگ کیا کرتے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے کہ موت کے خوف سے اور اللہ فرماتا ہے کہ ہم کافیروں کو گھیرے ہوئے ہیں ہے نا جب قرآن مجید اللہ جو اللہ اور رسول سے انکار کرتا ہے ہے نا وہ فسق برے عمل کرتا ہے اس کی عذاب کی جو وحیدے سناتا ہے تو وہ اپنے کان بند کر لیتے جب ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ بھئی جو کفر تم کر رہے ہو یعنی قرآن مجید میں یہ ساری چیزیں ہیں کہ اللہ اور رسول سے انکار اللہ اور رسول سے انکار اور فسق یعنی برے عمل کرنا برے عمل کرنا پر جو عذاب کی وحیدے آتی ہیں نا ہے نا وحیدے سناتے ہیں نا تو یہ اپنے کان بند کر لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عذاب سے محفوظ ہو گئے ارے ہم نے تو کان بند کر لیا اب ہمیں تو عذاب ہی کوئی نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے سنا ہی نہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمام کافروں کو گھرے میں رکھے ہوئے ہیں اور وہ اس سے بچ کر نہیں جا سکتے دیکھو آج بھی لوگ کب بات ہو دی تو آپ ہمیں مت سنا بابا پھر عمل نہیں کریں گے نا تو پھر گناہ ہوں گا تو کیا تم بولو گے کہ مجھ تک کے نئی دین پہنچا تو اللہ فرمائیں گے نبی آئے تھے کتاب لے کر اللہ کی قرآن مجید لے کر ہے نا پھر صحابہ تھے پھر اب تو امت کو دعوت کا کام نہیں ملا ہے یہ جو امت ہے اس کو دعوت کا کام ملا ہے تو یعنی ہر ایک کو پتا ہے لیکن آج بھی یہی ہوتی نا کہ اگر ہم کو پتا چلے گا ہم نہیں عمل کریں گے تو زیادہ گناہ ہوگا اس پارے میں یہ آیت وہ ہے کہ وہ لوگ اپنے کان میں انگلیاں ڈالیتے کہ جب بتاتے نا کہ اگر تم اللہ رسول سے انکار کرو گے اور فسق برے عمل کرو گے تو اس پر عذاب کی جو وعیدیں سناتے ہیں قرآن مجید میں یہ ہے نا تو قرآن مجید جب کفر اور اللہ اور اس کے رسول سے انکار اور فسق پر عذاب کی وعیدیں جو سناتا ہے تو یہ اپنے کان بند کر لیتے اور کیا کہتے ہیں کہ ہم عذاب سے محفوظ ہو گئے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمام کافیروں کو گھیرے میں لیے ہوئے اور وہ اس سے بچ نہیں سکتے ٹھیک ہے اب آیت نمبر بیس یہی میں نے بتائی نا کہ ان قریب جو ہے بجلین کی آنکھوں کو اچک لے اور جو ہے یہ جب یہ چل پڑتے ہیں کہ ٹھیک ہے جب ان کو پتا چلتا اگر حق دلائل کو تھامیں گے ہم تو ان کو یہ ملے گا جنت ملیں گی جس کے نیچے نہرے بیٹھتی ہوگی تو وہ لوگ کیا کرتے کہ ہاں چل پڑتے ہیں اور لیکن جاہیں وعیدیں سنتے کہ جیسے کہ ذمہ داریاں جو حق کی ہے اسلام کے جو قرآن میں ہے کہ یہ ذمہ داریاں ہیں اور تو یہ لوگ کیا کرتے کھڑے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر اللہ چاہتا تو ولو شاہ اللہ اگر اللہ چاہتا اللہ زہبت چھین لیتا ان کے سننے کو ان کے دیکھنے کو اور بے شک اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے کن فا یا کون ہو جا تو ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم نے کیا سمجھے کہ اس پارے میں یہودیوں کے بارے میں ہے اور جو ہے تین گیروہ تو ہم آیت نمبر ایک سے دس میں جو ہم نے آیت ہے تین گیروہ کے بارے میں مومن وہ کون ہے اپنے آپ کو رکھے دیکھیں کہ کیا تم مومن ہو جو شرائط ہے اس میں کیا ہم اس میں اترتے دوسرا کافر ہے کیا ہم اس شرائط میں اترتے یا ہم تیسرے منافق میں اترتے جو ہم گیر کے پاس جاتے ہیں تو ہم ان میں سے ایک ہے ہے نا اگر ہم مومنوں کے پاس ہیں تو ہم ان میں سے ایک ہے اسی لئے جو نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ تم جس سے محبت کرو گے تو اس میں سے کہلاؤ گے تم اسی لئے ہم نے بہت زیادہ سمالنا ہے کہ ہمارے رب کو فیسنا لگے تو ہم انشاءاللہ بہت سوچ سوچ کے ہم مومن کے لئے دنیا قید کھانا اور آخرت کے جو غیر کے لئے جنت ہے مومن کے لئے قید کھانا ہے کہ بہت سمال کے ہم کو چلنا ہے اور کافر کے لئے جنت ہے تو اور دوسرے سوری دس سے بیس آیت نمبر میں آج ہم نے کیا کرے جو منافق کے دو گیروں ان کے بارے میں سٹڈی کیے سیرے سے انہوں نے انکار کر دیا ہے نا حق حق جو ہے واضح ہو جانے کے بعد بھی انہوں نے اپنی اس سے کہ نہیں ہم نہیں قبول کریں گے اسلام کو اور ایک جو کٹیگری تھی منافق کی انہوں نے اسلام قبول کر لیے تھے لیکن پھر وہ بھی اپنی خواہشوں کی پیروی میں لگ جاتے چلنے لگ جاتے جب سنتے کہ ارے ہم کو یہ یہ ملے گا لیکن جب پھر رک جاتے اگر بتاتے کہ نہیں تم کوئی ذمہ داریاں ہیں حق یہ ساری جو قرآن میں ہے یہ ذمہ داریاں تم کو یہ یہ کرنی پڑیں گے تو رک جاتے ان کی خواہشات کی وجہ سے اور پھر جو ہے آگ سے تشبیح دی گئی ہے کہ کس طرح جو روشن ہوتا ہے جب گھر تو جیسے اگر اندھیر میں ہم نے اگر روشنی کرے آگ کی تو کیسا اردیت روشن ہوئیتا ہے ویسے جب اسلام ثابیت ہوتا ہے تو کیسا لوگوں کو حق نظر آنے لگتا ہے نا تو اور اس کی جو ہے اگر اللہ چاہتا تو لیکن اگر وہ اپنی خواہشوں کی وجہ سے یہ کر دے تو بتائے کہ اگر اللہ چاہتا تو ان کی بینائی کو بھی چھین لیتا یہ لوگ جو ہے وہ گونگے بہرے ہیں اور اندھیے کے ان کو نہ حق دکھائی دیتا ہے نہ ان کو سنائی دیتا ہے نہ یہ بول سکتے حق تو یہ نہیں لوٹیں گے ٹھیک ہے اور ان کی مثال بارش سے دی گئی بارش میں کیا کیا تو اندھیے کو کیا بتایا گیا ہے کہ کفر اور شرک گرج کو کیا بتایا گیا ہے کہ جو عذاب ان کو ہوگا کفر اور شرک کی وجہ سے اس کو گرج سے تشبیح دی گئی اور مرک کیا ہے بجلی جو حق کو تھامنے والے قرآن میں جو حق ہے ہے نہ حق کے دلائل ہے جو دلائل اور جیسے قرآن میں حق کے دلائل اور حق کو تھامنے والوں کے لیے جو وہی دیکھ کی گئی ہے ان کو بجلی کی روشنی سے مطلب دیکھو اگر ہم کو قرآن میں جو حق ہے قرآن میں حق کے دلائل اور حق کو تھامنے والوں کے لیے یہ روشنی بتائی گئی ہے قرآن کے حساب سے ہے نا تم کو قرآن کو فالو کرنا ہے انشاءاللہ اور یوں نہیں کہ جیسے یہودی دینا کچھ اس پر فالو کر دیتے اور کچھ پر نہیں ہے ایمان والا اسلامی پورے پورے داخلے تو پوری طرح سے ہم کو فالو کرنا ہے اور پھر جو ہے اس کو بجلی سے تشبیح دی گئی ہے اور جو ہے یہ لوگ کیا کر دیتے اپنے کانوں کو بند کر لیتے تھے کہ خوف سے کہ جیسا پھر کیا ہمارے تک تو عذاب آیا ہی نہیں تو ہم کو عذاب سے ہم بچ گئے تو نہیں عیسیٰ نہیں اللہ نے کافروں کو کھیرے ہوئے ہیں ہے نا وَمَا أَيْلَيْنَا إِلَّا الْبَلَغْ وَآَخِرُ الدَّعْوَانَ اَنِ الْحَمْدُ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ بِحَمْدِكَ شَدْ وَاللَّا إِلَّا 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 اَسْتَقْفِرُكَ وَتُو بِلَكَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ